بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کی آمد پہ بہت مشکور ہوں آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد سب سے پہلے یہ ایک گواہ کا بیان آج کلم بند ہوا ہے محمد لطیف عدد کے کیس اور یہ اپنے آپ کو مبینہ طور پہ خاور مانیکہ کا ملازم کہلارہ آئے اور جو اس کا بیان کلم بند ہوا ہے آج بطور استغاثہ کے گواہ سی ڈبلی فور کی ایشیت اس بیان نے جو ہیں ہمارے رونٹے کڑے کر دی اور ہم اس سوچ پہ مجبور ہو گئے کہ عدد کیس کے نام پہ جو توہین جو قذف کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اور جو خان صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کے خلاف کردار کشی کی ایک کمپین جاری ہے وہ پوری قوم کیلئے ایک علمیاں بن چکی ہیں ایک سوال کو جنم دے رہی ہے کہ کیا ہم اتنے اخلاقی پستی میں گر گئے ہیں اور اتنے جو ہیں گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ اب ملک کی مقبول ترین پارٹی کے لیڈر کو عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہا تو گھر کے نوکروں کو گواہ بنا کے چھ سال بعد آپ ایسے الزامات مرتب کر رہے ہیں جن الزامات کو پاکستان کے معاشرے میں کوئی بھی شخص اپنے گر میں بچوں کے ساتھ گر والوں کے ساتھ سن بیٹھ کے سن بھی نہیں سکتا آج میں آپ کو سب سے پہلے ان الزامات کی قانونی حیثیت کے بارے میں بتانا اس مقدمے سے پہلے ایک اور مشکوک شخص کو لائے گیا جس کا نام حنیف تھا اور اس نے انہی گواہان کے بیانات کے بلبوتے پہ جو مولی صاحب ہیں اور جو اون چودری اور ان کے بیانات پہ انہوں نے ایک کیس دائر کیا اور وہ کیس یہ تھا کہ جو عدد کا پیرڈ ہیں یہ مکمل نہیں ہوا تھا اور خان صاحب اور بوشہ بی بی کا نکاح ہو اس کیس کی جو نمائش اور تشہیر کی گئی تھوڑا سپلی طرح خاموش رہی ہے کہ اپنے موبائل ذرہ بند گا جو تشہیر کی گئی میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا جو ہیں اس میں پریوی بنا ہوا ہے خان صاحب کی کردار پرشی میں انہوں نے جب وہ کیس چلا اس کیس کو چلانے کیلئے جب پہلے جج صاحب تھے نصر من اللہ صاحب انہوں نے یہ مقدمہ خارج کر دیا خارج ہونے کے بعد جو ہیں نصر من اللہ صاحب سے وہ مقدمہ لے لیا گیا اور قدرت اللہ صاحب کو جو ہیں یہ مقدمہ تفیص کیا گیا آج تک ہم ہمیں اس سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے کہ کیا ہوا جاتی کہ آپ نے مقدمہ از خود یونی لیٹری ٹرانفر کر دیا نہیں جج کو لگا دیا وہ اس مقدمے میں کریمینل ریویجن ہوتی ہے اور کریمینل ریویجن اس وقت کے ڈسٹرک انٹسیشن جج کے پاس جاتی ہے کریمینل ریویجن جو فوجداری وقت لائیں وہ پڑھ لیں کہ کریمینل ریویجن تب تک سنی نہیں جا سکتی ہے جب تک مخالف فریق کو آپ نوٹس نہ کرتی حیرت کی بات تھی کہ دسٹرک انٹسیشن جج جو سینئر جو ریشلافی سروت ہے انہوں نے وہ کریمینل ریویجن ڈیسائیڈ کی یک طرفہ طور پہ نصر رمین اللہ صاحب کی اس فیصلے کو کلادم قرار دیا کیس واپس بیجا لیکن اس دفعہ جب بیجا تو وہ وہاں پہ نئے جج صاحب براجمان ہو گئے خدرت اللہ صاحب اس آرڈر کے اگینس میں ہائی کورٹ چلا گیا کہ یہ کس طرح کی کریمینل ریویجن تھی ہمیں سنے ہی نہیں گیا نہ کوئی نوٹس دیئے گیا اور جج صاحب اپنے آرڈر میں لکھتے ہیں کہ نوٹس کی ضرورتی نہیں ہے یعنی قانون کے اوپر اپنا قانون بنا رہے ہیں ہمارا مقدمہ ابھی زیر سمات ہیں کہ اس دوران جو ہیں خاور مانیکہ گریفتار ہوتا ہے کرپشن کے چارجز جو ہیں وہ اچانک جو ہیں وہ کرپشن سے مبرع ہو جاتا ہے جس طرح وہ تمام لوگ مبرع ہو گئے جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پریس کانفرنس کر کے چلے گئے یا میڈیا پہ آئے اور خان کے خلاف بیانات دیئے یہ حضرت بھی جو ہیں کرپشن کے چارجز سے مبرع ہو جاتا ہے ونڈیکیٹ ہو جاتا ہے البتہ اس کو ایک بیان رٹھایا جاتا ہے اور اس بیان کی بنیاد پہ ایک صحافی ہیں جعوید خانزازہ صاحب شازیب خانزازہ صاحب جو ہیں وہ ان کو جو ہیں توتی کی طرح بیان دلوا دیا جاتا ہے میڈیا پہ نشر ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک تو فانے بتمیدی برپا ہو جاتا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے میاں نواز شریف کا بیان آ جاتا ہے کہ جی یہ ریاست مدینہ کے علم برداروں کا اصلی شہرہ یہ ہے اب جب پہلا کیس تھا وہ کدھر گیا کسی نے پوچھا اور یہی وکیل صاحب جو آج خاور مانیکہ صاحب کے وہی اس حنیف کے وکیل تھے میرے دوست ہیں راجہ رضوان عباس صاحب تو مطلب یہ ہیں کہ پارٹی وہی ہیں صرف چہرے تبدیل کیے گئے اب جب ان کو اندازہ ہوا کہ وہ کیس نہیں چل سکتا اس کے میرے پورے نہیں ہیں اور ثابت کرنا ناممکن ہے تو اچانک ایک روز بغیر ہمیں کسی نوٹس کے مقدمہ اس دن مقرر بھی نہیں ہیں اور وہ قدرت اللہ صاحب کے پاس درخواست دے دیتے ہیں کہ ہمیں یہ مقدمہ واپس لے کے نیا مقدمہ دائر کرنے کی اجازت دیتے ہیں یہ دیوانی مقدمہ میں ہوتا ہے خوشداری مقدمہ میں اس طرح نہیں ہوتا ہے کبھی آج تک ہم نے سنے ہی نہیں ہے تو جج صاحب جو ہیں تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور جناب اجازت دے دیتے ہیں اجازت دینے کے بعد یہ خواربانیکہ کے بیان اور یہ جو وئی مولی صاحب اور اون چودری یہ سب مل کے دوبارہ گواہان بن جاتے ہیں انتہائی پورتی کے ساتھ یہ مقدمہ دہر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جج صاحب جو ہیں وہ بالکل گوڑے کو لگام دے دیتے ہیں اور استغاثے میں جناب علی گواہان آج یہ جو گواہ ہوا ہے میرے خیال میں پانچوہ گواہ ہے یہ گواہان ہو رہے ہیں اور گواہان سے وہ کچھ کہلوایا جا رہا ہے جو شریعت کی نفی ہے جو انسانیت کی نفی ہے اخلاقیات کی نفی ہے اتنی گراوٹ کا مظاہرہ کس طرح ہو سکتا ہے پاکستانی معاشرے میں اسلام اور لا الہ الا محمد رسول اللہ کے نعرے پہ یہ ملک بنا ہے اور آج ایک میاں بیوی آپ کس طرح ان کی تقذیب کر رہے ہیں ان کی آپ کس گھٹی انداز میں جو ہیں پاکستانیوں کو کیا اخلاقیات بتانا چاہتے ہیں یہ آپ کی سیاست ہے اور ملکی اس سیاست کا کس طرح متعمل ہو سکتا کہ جب آپ کی ساری ناؤ جو ہیں وہ یہاں پہ رکھ گئی کہ نوکر آپ کو مل گیا اور نوکر جناب جو غلادت اس شخص نے پینکی ہے یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص نے کذف کا ارتکاب اور ان تمام لوگوں نے کذف کا ارتکاب کیا ہیں جس کی سزاد درو یعنی کوڑوں میں ہیں ہم ان کے خلاف کذف کے کیسز دائر کر رہے ہیں نمبر ون نمبر دو پاکستانی قوم سے استعدائی یہ بیان پڑو آپ کا ملک اس نہش پہ جا رہا ہے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اس ملک کے ساتھ اس ملک کی اخلاقیات کے ساتھ اس ملکی نظریاتی اور اس ملکی جو ہم نے اخلاقی اقدار ڈیولپ کی آپ کی ناؤ یہاں پہ ٹھوٹ گئی کہ آپ آ کے اب نوکر ہو یہ پہلے ایک اور صافی صاحب اس پہ آپ خان کو نیچے دکھانا چاہتے اگر آپ کے بیانیوں میں توڑی بھی توڑی بھی اہمیت ہوتی لیکن میں آپ کو قانونی طور پر بتاتا ہوں یہ کیس قانونی طور پر میں اس میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں دونوں کو چیئرمن پی ٹی آئی کو اور ان کی بی بی صاحبہ یہ مقدمے میں یہ گواہان ہمارے سامنے آئے سب سے پہلی بات یہ ہیں کہ عدد کے بارے میں یہ سیٹل لا ہے کہ صرف اور صرف یہ خاتون بتا سکے آپ لوگوں نے اس کو ڈسپیوٹ کر دیا پھر جب آپ کو وہاں پہ کچھ نہیں ملا سات سال پہلے ساڑھے چھ سال پہلے خاور مانیکہ کا بیان آیا ہے وہ ابھی بھی میڈیا کی زینت ہے ان کے بچے یعنی اب خاور مانیکہ اپنی کیس میں اپنی زوجہ کے خلاف جو بیان دی یعنی صاحبہ کا زوجہ جو اس وقت ان کی زوجہ تھی کیا بیان دلوارہ ہے ان کے جوان بچے ہیں ان کے بچے کس طرح جو ہیں آپ ان کی اس طرح آپ تشریر کر سکتے ہیں یا آپ ان کی اس طرح تبہین کر سکتے ہیں انتہائی دکھ ہوا ہے بائیسیت وکیل بائیسیت خان کے وکیل کے اور بائیسیت ایک انسان آپ نے ایک سو چیاسی مقدمات بنائیں دیشتگردی کے بنائیں یہ ملٹری انسٹالیشن کے بنائیں سب کچھ کیا وہ ٹھیک تھا آپ جتنی عداوت کریں کریں لیکن اس نیچ پہ کیوں آئے ہیں آپ یعنی کیوں کر آپ جو ہیں شیئرمن پی ٹی آئی کی دشمنی میں پاکستان کی اخلاقی قدروں کو اس طرح پعمال کر سکتے ہیں یہ گوان آئیں گے اب آپ سب سن لیں اور پوری قوم بھی سن لیں نمبر ون خاور مانی کا کہ اس بیان کی کیا اوقت رہ گئی جو انہوں نے خود اپنے تئیہ آزادانہ طور پہ دیا تھا اب یہ اس کا دوسرا بیان ہے قانون یہ کہتا ہے کہ جب ایک شخص کے دو بیانات ہوتے ہیں تو وہ سچا نہیں ہوتا انہوں نے اپنا بیان تبدیل کیا ہے نمبر ون نمبر دو یہ جو آپ کے پاس اگر شہادت یہ تھی اور یہ ایکزسٹ کرتا تھا تو کین آلات میں آیا خاور مانی کا گریفتار ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ڈیورس ہے اس کو مارا پیٹا گیا ہے اسے بیان دلوائے گیا اب خاور مانی کا کے یہ ملازمین بھی آ رہے ہیں تو یہ اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے گا کہ یہ کیس کہ اس کا جو مدعی یا مستغیث ہے خاور مانی کا وہ جب کرپشن کیس میں گریفتار ہوتا ہے اس کے بعد دنا وہ اس کی کرپشن ختم ہو کے یہاں پہ منتج ہو جاتی ہیں اور وہ استغاثہ لے پھر اس کا ملازم آ جاتا ہے خاور مانی کا نے خود ہی قسمیں اٹھائی تھی اور کل میں پڑھے تھے بی بی صاحبہ کی پاکیزگی کے بارے میں بی بی صاحبہ کی آلہ کردار کے بارے میں اور خان مجھے پتا ہے کہ وہ اگر آج ان کو علم ہوگا کہ ان کی زوجہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو ہیں گڑی گئی ہیں اور عدالت میں کئی گئی ہیں اور نیشنل میڈیا پہ تشیر کی گئی ہیں مجھے پتے ہیں ان کو بہت دکھ ہوگا لیکن آپ ہمارے ساتھ کرے ہیں آپ پکڑ رہے ہیں آپ ہمیں مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں ہمیں پرچے کر رہے ہیں آپ ہمیں سب کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے اس کی قصر رہ گئی تھی پھر جو ہیں یہ شخص جو آ جایا ہے اور یہ شخص یہ نہیں کہتا ہے کہ جناب گر میں یہ کچھ ہو رہا تھا اور میں نے مالک کو نہیں بتایا پھر یہ نہیں کہتا ہے یہ بدبخت انسان کس طرح کیوں کر کوئی شخص جو ہیں وہ آپ کو رسائی دے گا جب آپ گر کے ملازم ہیں اور آپ گر کے ملازم ہیں اس کا اپنے کیا ثبوت دیا ہے صرف آ کے بتا دیا میں ملازم تھا کس نے آپ کی تائید کی ہے خاور مانی کانے میں تو اپنے بیان میں کہا ہی نہیں ہے آپ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ جی یہ کوئی شخص میرا یہ تھا فیرستے گواہان میں آپ کا نام ہی نہیں دیا گیا اچھانک یہ آئیڈیا آپ لوگوں نے ڈیولپ کر دیا کہ چلے یہ خوشخطی بھی ڈال دیتے ہیں یہ کیس جو ہیں ایک دن آئے گا کہ یہ کیس ختم ہوگا پہلے بھی فیڈل شریعت کورٹ میں یہ جا چکے تھے اور فیڈل شریعت کورٹ کا فیصلہ خان صاحب کیا عدت کے میٹر پہ دو درجن کے لگ بگ مقدمے ہیں پاکستان کی عدالتوں پھر اس کیس میں خاورمانی کا خود طلاق نامہ لے کے مفتی کوئی کے پاس دیا تھا اور مفتی کوئی کو یہ بتاتا ہے کہ جی میں نے تو آگست میں طلاق دی ہے بیان نومبر میں دے رہا تھا تو وہ ان سے پوچھ رہا تھا مفتی کوئی کو آپ رابطہ کریں ان سے آپ پوچھ لیں لہٰذا یہ سارا جھوٹ کا اور فساد اور فتنہ اور تینی غلاظت کا ایک مربع ہے جس کے ذریعے وہ خان کی کردار پرشی کر رہے ہیں بی بی صاحبہ کے نومبر ون اس پہ ہم شدید مضمت کرتے ہیں اس شخص کے خلاف اور ان کے تمام جو پریویز ہیں جو کنائب کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم انقریب جو ہیں قذف کا مقدمہ دائر کریں گے نومبر ون نومبر دو میں پنجابہ اور بلوشستان کے لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے ادایات کے تحت کے پی میں الحمدللہ کنونشن اب سور ہو چکے ہیں اور خود ہو رہے ہیں لوگ اٹھ چکے ہیں اب خان صاحب کی خواہش ہے کہ یہی کوشش پنجاب میں بھی ہو یہ کوشش بلوشستان اور سن میں بھی ہم نے اگلے ہفتے کیلئے بلوشستان کیلئے شیڈول لانچ کیا ہے اور اس کے بعد والے ہفتے میں ہم پنجاب آ رہے ہیں ہمیں کوئی نیکی کی امید اور توقع نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوگا ہمارے ساتھ کے پی میں بھی اچھا سلوک نہیں ہوا لیکن ہمیں یہ طبق ضرور ہیں کہ شیڈول آ چکا ہوگا اور دیگر پارٹیاں بھی شاید الیکشن کمپین کی سلسلے میں نکل جائیں کیونکہ ابھی تک تو فیلڈ پہ ہم ہی نکلے ہوئے ہیں وہ سب جو ہیں الیکشن سے باگ رہے ہیں کوشش رہے ہیں کہ تاخیر کا شکار ہو جائے لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے آٹھ فروری کو جو الیکشن ہیں ان کو تاخیر کیلئے کوئی جواز جو بھی ان کی تاخیر کا موجب بنے گا اپنے آپ کو آرٹیکل سس کے لئے ایکسپوس کرے گا کیونکہ یہ آئین کی پیمالی ایبروگیشن ہے اور وقت تاریخ اور قانون ایسے شخص کو یا ایسے کسی بھی منصف پہ بیٹے لئے شخص کو معافی میں ذرا ختم کی پی میں ہمارے کنونشن جو ہیں جمعہ کو ہم نوشیرہ جا رہے ہیں افتے کو ہم باجوڑ جا رہے ہیں اور اتوار کو ہم انشاءاللہ ایک سرپرائز آپ کو دے رہے ہیں اتوار سائیفر کیس جو ہیں اس میں جج صاحب نے پھر اسی چیز کا ارتکاب کیا جس کو عدالت نے عدالت آلیہ اسلام آباد آئی کورٹ نے کو کل ادم کرا وہاوجود اس کے کہ کورٹ نے اپنا مائنڈ بتا دیا اور یہ کہا کہ جیف دیکھیں آپ کسی نے مجھے کہا کہ جیف تو صافی بھی موجود تھے وہ صافیوں کے جیل میں بیٹنے سے ٹرائل فیر تو نہیں ہو فیر ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ ملزن کو یہ یقین ہو نمبر ون کہ جو منصف میرے سامنے بیٹا ہے وہ امپارشل ہے وہ غیر متاثب وہ کسی کے اثر میں نہیں ہے یہ کنڈکٹ کسی منصف کا ہو سکتا ہے سارے وہی وہ کرتا جا رہا ہے جس طرح ان کو بتایا جا رہا ہے نمبر ون یہ بالکل کنٹرول ٹرائل ہے بائس ٹرائل ہے اور زبردستی کے ٹرائل نہ عمران خان کا کوئی حق ہے اور شام عمود قریشی صاحب کا کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہمیں ہمارے ٹرائل تو عدالت میں ہو ابھی تک کل تک جو ہیں کسی دوسرے انسان کی انتقرسائی نہیں کہ کوئی دیکھ سکے اب کل جو ہیں وہ چند صحافی عدرات کو لے جائے گیا تو یہ گویا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ گویا فیر ٹرائل ہے کس طرح فیر ٹرائل ہیں جب تک آپ یہ ٹرائل ہمارے انہی جج صاحب سے کروا رہے ہیں یہ انصاف کی بخکنی ہے یہ انصاف وہی وہی علاق ہیں بس فرق اتنا ہے کہ امائیون دیلاور صاحب کی جگہ ذل کرنے انصاب آئے ہو طریقہ بھی وہی ہیں ان کا جذبہ بھی وہی ہیں ان کی چوستی بھی وہی ہیں سرد بھی وہی ہیں اور اسی رفتار میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ تاکہ ملبہ پینگ توشا خانہ میں خان کی سزا ہوتی ہیں ہم اپیل میں جاتے ہیں ہماری اپیل کی شنوائی نہیں ہوتی ہے میاں نواز شریف صاحب جناب اچانک پیراشوٹ پہ آ جاتے ہیں ان کی اپیل جب بھی یہ سنا جائے گا کسی صورت یہ ججمنٹ سسٹین نہیں ہو سکتا ہمیں انصاف کے اداروں سے اس طرح کی اس طرح کی دو طرفہ اور دو میاری جو پالیسی ہیں کوئی توقع نہیں اس سے انصاف بے توقیر ہو رہا ہے عدالت بے توقیر ہو رہی ہے خدا راج جو گناہگار ہے اس کو سزا دیں جو بے گناہ ہے اس کی تضلیل نہ کریں انصاف کہتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ خان کی توشہ خانہ کی اپیل سونی گئی ہوتی تو خان جو ہیں وہ شیئرمین کے منصب پہ آج رہے صرف شیئرمین کے منصب سے اٹھانے کیلئے الیکشن کمیشن درمیان میں آتا ہے دو مہینے بعد فیصلہ سادل کر دیتا کہ جناب وہ ہم کل ادم قرار دیتے ہیں آپ کی انٹرپارٹی کسی آور پارٹی کے آپ نے کل ادم قرار دیئے ہیں یہ سارے مل کے ہمیں سکویز کر رہے ہیں سب ادارے یہ جو ہیں سیاسی مقاصد کے تحت آج کل استعمال ہو رہا اور یہ تاریخ لکے گا کہ پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ نہ کوئی ادارہ جو ہیں وہ اپنے قانون کی اکمرانی کے ساتھ ٹیر سکتا تھا اور نہ کسی کی جورت ہوتی تھی کہ کوئی حق اور سچ کیلئے آواز اٹھائے سائفر کیس جو ہیں اس میں جیل کے اندر جو ٹرائل کے نام پہ ڈراما ہو رہا ہے یہ ہمیں بالکل قبول نہیں ہے کہ ہم نے عکومت یا ریاست کے ساتھ کوئی ہم نے انتہائی زیادتی کی ہے یہ بتا کے کہ ڈرنلڈو نے کیا تو آئیں نجی آپ بتائیں تمام عوام کو ایکسس دے اوپن ٹرائل ہو آپ کی گوہان آئیں گے عوام پاکستان کو اس میں منصف بنا دیتے ہیں وہ سنیں گے کہ چیف میں کیا کہا اور جرہ میں کیا آپ چھپانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں جلدی جلدی ہو جائے مک جائے اور اس کے بعد جب توشا خانہ ختم ہوگا سزا تو سائفر کی سزا آ جائے تاکہ یوں خان جو ہیں اندری اندر ہم سائفر کیس میں جو جس انداز سے ٹرائل ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے جو ہیں یہ تمام ٹرائل کو ایڈوانس کیا جا رہا ہے ہم